اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کی دوست ربینہ صالب امید ہے آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کے ساتھ سب تمام ہندوستانیوں کے ساتھ سب پورے دیش اللہ تعالیٰ اس قرآن عام کے عباسے حفاظت کریں آمین سماری دوستو آج میں آپ لوگوں کے سامنے دو گریپ بوسنا رتیس عظیم فستیاں سر مرزا اسمائل صاحب کے بارے میں آپ لوگوں سے چند باتیں میتنے جاتے ہیں ایسے تو آپ لوگوں نے یہ نام سنا بھی ہے بہت سے لوگوں جانتے بھی ہیں ہم سب جانتے ہیں سر مرزا اسمائل صاحب اور سریم شیشورایہ کے بارے میں ان دونوں کے بیچ میں ایک ایسا رشتہ تھا باپ بیٹے کی طرح تھا سریم شیشورایہ سر مرزا اسمائل صاحب کو اپنا بیٹے کی طرح سمجھتے تھے اور سر مرزا اسمائل صاحب سر 미شورایہ کو اپنے باپ ایک ایڈوائیزر سنہاکار سمجھتے تھے جب سرمیشویشو رایا میسور کے محل کے جو دیوان بنے تھے اس کے بعد جب ان کا پیریڈ ختم ہوا جو دیوان کا پیریڈ ان کا ختم ہوا تو انہوں نے شورت پا دی تھی تو اس کے بعد اور دو دیوان بنے تھے وہاں پر جب اگلا دیوان چننے کی باری آئی تو سرمیشویشو رایا نے میسور کے محل کے رادہ سے موڑیر سے کہا کہ یہ وہاں کا نیبون دیوان سرمیرزائی سنہایل صاحب بنے کیونکہ سرمیرزائی سنہایل صاحب ٹیلینٹی تھے ہو نہاہ رہے بہت دانش تھے اور ساتھ میں وہاں کے کیں اور سرمیرزائی سنہایل صاحب کلاسمنٹس بھی تھے تو ایسے ہوں نے دیوان چھنا گیا اور ایک بات آئے دوستوں جو کعی ایرہ سے میسور کا اس کی بونیا سرمششو راڈے کی اور بنائیا بھی پر وہاں کا جو گارڈنی ایریا ہے اس گارڈنی ایریا کا جو آئیڈیا تھا وہ سر برزائی سپائل صاحب کا تھا ویسے شگر فیکٹری تھی جو ہے وہاں پہ وہ شگر فیکٹری بنائی سرے موشبیش پر رہی نا تھی پر اس کو انجام تک لے کر آئے اس کی پورا جو کام تھا فینشنگ سر برزائی سپائل صاحب نے کیا ایسے ہی سب کچھ چلتا رہا ایک بار اچانک سے بینگلور میں جو رانیش چیاتوری کا فیسٹیوال چل رہا تھا تو چل گیا ایسے ہی خودا ہے نا کبھی جھگڑا ہو گیا زات کو لے کر ہندوگوس کی مہنسہ وغیرہ سا لے کر اسے کموگل بے ہوتے ہیں تو بہت جھگڑا ہوا جھگڑا اتنا ہوا مار پٹائی پھوڑ پھاڑ سب ہو گیا تو جب وہاں پرزینٹ کے دیوان جوتے ہیں سارے مشوش ہو رہی آتے ہیں ساری مرزا اسمائل صاحب تھے تو سر مرزا اسمائل صاحب کی ڈیوٹی تھی کہ وہ اس کو کنٹرول کریں اس سچوششن کو کنٹرول کریں بہت حالات اتنی بھی گڑ گئے تھے کہ سر مرزا صاحب اسے کنٹرول نہیں کر پائے تو وہاں کے جو محصور کے کینگ تھے انہیں بہت غصہ آیا دونوں نے ان کے خلاف ایکشن دی تو انہوں نے وہاں پر ایک انکوئری کمیٹی بٹھائی اتنے بہت انکوئری کمیٹی کے چیرمن سرم شوش ہو رہیا تھے حالات کی سرمشوشو رہیا بہت چاہتے تھے سرمیرزا اسمائل صاحب کو اپنے بیٹے کی طرح مانتے تھے انہوں نے سجیشن کیا تھا سرمیرزا اسمائل صاحب کا نام بہت جب حالات کو دیکھا سمجھا جب سرمیرزا اسمائل صاحب اس سٹوشن کو کنٹرول نہیں کیا تو سرمیرزا اسمائل کے خلاف سرمشوشو رہیا نے ایک نوٹیس جاری کر دیکھی انہوں نے نہیں کیا ایکشن دیا گیا ان کے خلاف king اور sar mirza ismaile king کو sar mirza ismaile نے نوٹیس بھیجی پاس ہونے کے ٹائم میں sar mirza ismaile صاحب نے اس کو پڑھا بھی دیکھا کہ ان کی خلاف تی نوٹیس فر انہوں نے کچھ نہیں کہا ایسے ہی گیا ایکشن دیا گیا کچھ دن ہو گیا ماننا سلج گیا پھر اب سب کچھ نارمال ہو گیا کچھ دن کے بعد جب sar mirza ismaile صاحب سے ملنے چلے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے دیوار پر ایک سرمشوشوریہ کی بڑی سی فوٹو لگی ہوئی ہے حالانکہ وہ فوٹو بہت پہلے لگی ہوئی تھی جب سرمیرزا اسمائن صاحب دیوان بنے نہیں تھے تب ہی سے سرمیرزا اسمائن صاحب کو سرمشوشوشوریہ بہت پسند تھے تو جب بچانک سے وہ گئے تو سرمشوشوشوریہ خیران ہو گئے دیکھا فوٹو کو تو انہوں نے کہا سرمیرزا اسمائن صاحب سے کہ مجھے لگا جب میں نے تمہارے خلاف نوٹیس جاری کر دی تھی تب ہی تم نے اس فوٹو کو نکال کر پھین دیا ہوگا مرحبا ہے کہ ابھی تک تمہاری دیوار پر میری فوٹو پڑی ہے تو سرمیرزا اسمائن صاحب نے بڑے ہی پیار سے جواب دیا سر آپ تو میری دل میں رہتے ہو فوٹو تو صرف آپ کی ایسے ہی میں نے لگائی ہے ہے نا اچھی بات دوستو دیکھا آپ دونوں نے دیکھا آپ لوگوں نے سرمیرزا اسمائن صاحب اور سرمش وشوریہ کی بیچ میں کیسا رشتہ تھا ایک باپ بیٹھنے کے طرح ایک اڈوائزر کے طرح تھا سو آج کے لئے اتنا ہی دوستو پھر بھی لیں گے اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لئے stay home stay safe